بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے مجھے آج کی ویڈیو کے اندر ہم 29 اف اکتوبر پاکستان کے تمام سینٹر میں آنے والا پی ایمل نوہ کورس کا جو اکڈیمک ایکسپریئنس ہے اس میں جو ریپیٹیڈ ایم سی کے اسے وہ اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے اور 28 اف اکتوبر یعنی کہ جو کل کا ایکسپریئنس تھا وہ بھی میں ویڈیو کے اندر اس چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر اویل لیبل ہے وہ بھی آپ وہاں سے جا کے جوائن کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس جو فرسٹ والا کوسٹن ہے جو کیوی ہے وہ ہمارے پاس ایک فلائٹ لیس برڈ ہوتا ہے اور فلائٹ لیس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک نام تو ہم اس کو برڈ کائے دیتے ہیں لیکن یہ ان نہیں سکتا ٹھیک ہے ویسے اس کے بارے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ فلائٹ لیس برڈ اس نیچے اپشن دیے ہوتے ہیں تو یہ اسوسی ایٹ ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ اس کو سیمبولیکلی ریپریزنٹ کرتا ہے نیوزی ایٹی کی ایک جوانا وہ سیمبل سمجھا جاتا ہے تو نیوزی لینڈ جوانا وہ اس کو کافی زیادہ سیمبلائز کرتے ہیں تو کرنسی آف نیوزی لینڈ یہاں پر ایک ویسن پوچھا گیا تھا تو اس کو ہم کہتے ہیں نیوزی لینڈ ڈالر اور اس کے بعد ہمارے پاس کیپیٹل سٹی جو ہے نیوزی لینڈ کا وہ کیا ہے وہ ویلنگٹن تو یہ ہمارے پاس جوانا وہ نیوزی لینڈ کے اسلام علیکم ہمارے پاس وان فیفٹی فائی پی ایم ای لانگ کورس کی پری ایٹ نوٹس آویلیبل ہیں جس کی پاسنگ گارنٹی پرو جینئر سٹوڈنٹس کی طرف سے ہنڈر پرسنٹ ہے ان میں سب سے پہلے آپ کو وربل انٹیلیجنس کی ایک فائل پروائیڈ کی جائے گی جس میں ٹوٹل ون زرو فائی ایک سو پانچ وربل کے کوئیسنس دیے جائیں گے اور سارا کا سارا وربل آپ کو اسی ایک فائل میں سے آئے گا کیونکہ یہ ایک ریپیٹڈ فائل ہے سیکنڈ نمبر بر اس کے ساتھ آپ کو تین نون وربل کی فائل دی جائیں گی اور جس کے سات ساتھ بیس ویڈیوز کی ایک پلی لسٹ بھی پروائیڈ کی جائے گی جس میں آپ بہ آسانی نون وربل کے سول کرنے کا میتھر جو ہے وہ سمجھ سکیں گے تھرڈ نمبر پر سب سے امپورٹن چیز ہوتا ہے ایکڈیمک اور اس کی صرف اور صرف تین فائل سے آپ کا کمپلیٹ ایکڈیمک کبر ہو جائے گا اور یہ بھی ہماری ہنڈر پرسنٹ گارنٹی ہے جس میں ون فورٹی نائن سے لے کر ون ففٹی فور پی ایم لونگ کورس تک تمام ریپیٹڈ جی کے اسلامی س اور ہر سال انہی تین فائل سے تمام سٹوینٹس کا جی کے کا پورشن بہ آسانی کلیر ہو جاتا ہے اب آ جاتے ہیں جی اس کے ساتھ ساتھ بونس پوائنٹ کی طرف تو مزید آسانی کے لیے ہم آپ کو اٹھارہ ایٹین موک ٹیس کے پاسفر بھی پروائیڈ کریں گے جس سے گھر بیٹے ایزیلی ہر ٹیس کی پریکٹس کی جا سکتی ہے اور اس میں ساتھ ساتھ آپ کو ایک سپیشل ورس اپ گروپ کے اندر ایڈ بھی کیا جائے گا جہاں آپ باقی پی ایم لونگ کور اور اس کے کینی ریٹس کے ساتھ کونسیشن کر سکتی ہے یہ تمام چیزیں ہنڈر پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ آپ کو ملیں گی صرف اور صرف ٹوینٹی ٹو ہنڈر فی کے ساتھ اور اگر آپ نے یہ بندل بائی کرنا ہے ہمارے گیون نمبر پر کونٹیٹ کر سکتے ہیں آپ کو فوری یہ ساری چیزیں پروائیڈ کر دی جائیں گی اللہ آپ سب کو کامیاب کرے تینکیو اللہ حافظ کچھ پی ایم اے میں پوچھے گئے تو وہ یہاں پر ایڈ کر دیا ہیں which is the smallest river in the world دنیا کے اندر سب سے چھوٹا جو ریور ہے وہ کونس ہے تو اس کو ہم رو ریور کہتے ہیں اور یہ USA کے اندر ہے اور اس کے بعد ایک question آتا ہے کہ جو largest river world دنیا کا سب سے بڑا جو ریور ہے وہ ہمارے پاس نیل ریور ہے اور اس کے بعد یہ سب سے جو deepest river یہاں پر deepest river لکھا ہوا ہے وہ دا کونگو ہے اب کچھ اور questions بھی پوچھے جاتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو پوچھتے ہیں کہ جو dead sea ہے وہ کہاں پا رہا ہے ٹھیک ہے اس کی آپ کو location پتا ہونے چاہیے تو dead sea Jordan کے اندر ہے جس کو آپ اردن مغیرہ یا Jordan کے اندر یہاں پر میں اس کا answer لکھ دیتا ہے ایک ایم سی پوچھا جاتا ہے ایک یہ پوچھا جاتا ہے کہ ریڈ سی جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے تو ریڈ سی ہمارے پاس کیا ہے وہ تقریباً سعودی عربیا کے قریب ہی پڑھ جاتا ہے تو یہاں پر اس کا answer ہمارے پاس سعودی عربیا آ گیا اور اس کے علاوہ ایک اور question جنا وہ location کے حوالے سے پوچھتے ہیں i think so ہاں وہ ہمارے پاس پوچھتا ہے جی جو ریڈ سی ہے dead sea اور ایک پوچھتا ہے وہ black sea کیا ہاں پر ہے تو black sea ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ترکی کے قریب تو ترکی یہاں پر اس کا answer آئے گا یہ تین locations آپ کو پتا ہونا چاہیے اور ایک یہ پوچھتا ہے کہ سب سے جو largest ocean ہے دنیا کا world largest ocean وہ کونس ہے وہ تو آپ ساروں کو پتا ہوگا pacific ocean ہے لیکن اس کے اندر وہ یہ پوچھتا ہے کہ the deepest place in the oceans تو وہ جیسے ہمارے پاس river میں نے آپ کو بتایا یہاں پر ہم نے پڑا کونگو ہے دہ کونگو اور اسی طرح اگر ہمارے پاس deepest آ جائے تو deepest جو area ہے یا جو ocean کے اندر وہ ہمارے پاس کیا ہے تو مرینہ ترنج اس طرح اس کا نام مرینہ ترنج جو ہے وہ ایک گھاٹی سی بنی ہوئی ہے تو وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ deepest location ہے ocean کی مرینہ ترنج یہ ہمارے پاس کچھ important چیزیں ہیں جو آپ نے یاد کرنی ہے اس کے علاوہ کچھ جو ہے نا locations وغیرہ پوچھتا ہے کہ جو سویز کینال ہے وہ کہاں پر ہے پاناما کینال کہاں پر ہے کن سیز کو جو نا واپس میں connect کرتی ہے پیسیفک اور انٹلینٹک اورشن اور میریٹیرین اور ریڈ سی کو یہ ساری چیزیں پھر آپ نے یاد کر کے جانی ہے آگے ہمارے پاس جی ہو اوریجنلی انوینٹر ڈا آئی فون تو وہ ہمارے پاس ویسے ایپل کمپنی ہے اور سٹیل جاو جو نا اس کے فاؤنڈر ہے اسی طرح مائیکرو سوفٹ کے جو فاؤنڈر ہیں وہ بل گیٹس اور پولن ایلن ہیں پاول ایلن ہیں اور ایک ہمارے پاس پوچھا جاتا ہے کہ فیس بک کے جو نا وہ فاؤنڈر کون سے ہیں اب دیکھیں یہ ویسے تو کافی چیزیں ہمارے پاس انوینٹ ہو چکی ہیں تو لیکن یہ جو بار بار پوچھتے ہیں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے مارک زکربرگ جو نا وہ ہمارے پاس اس کا اپشن آ جاتا ہے اور اس کے بعد جی ہمارے پاس آ جاتا ہے اس دفعہ یہ جو انگلیس کے اندر پوچھا گیا تھا شی ریمائنڈز ہر تیچر یہاں پر اپشن تھے ہر ہیز دیم وغیرہ تو شیز افریڈ افریڈ کے بعد کون سی پریپوزیشن ہمارے پاس یوز ہوتی ہے آف والی ہوتی ہے تو کچھ پریپوزیشنز آتے ہیں کچھ کریکٹ یوز ہو دا وابز آتے ہیں کچھ سینانیم انٹینیمز آتے ہیں ہمارے پاس آ گیا جی 25 when did فاطمہ جناہ جوائن دا مسلم لیگ تو وہ ان نائنٹین فورٹی کے اندر جوائن کرتی ہیں اور مسلم لیگ جنب ان نائنٹین تھرٹین کے اندر کون کس نے جوائن کی تھی فائدی اعظم محمد علی جناہ نے اور جو انہوں نے لیاقت علی خان تھے انہوں نے کب جوائن کی تھی 1923 اب اس کے اندر اور بھی کوشن پوچھا جاتا ہے جو اسیسی نیشن آفدہ لیاقت علی خان جو ڈیٹ تھی وہ ان نائنٹین فورٹی ون کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے پاس اسیسی نیشن جو قتل ہوتا ہے لیاقت علی خان کا اور محمد علی جناہ جو ہیں انہوں نے ان نائنٹین آہ ٹوینٹی کے اندر جو ناہ وہ پریزینٹ بن گئے تھے مسلم لیگ کے اور اس کے بعد فاطمہ جناہ کا جو ناہ ہمارے پاس عیوب خان کے ساتھ جو ناہ ان کے پریزینٹیل الیکشن ہوتا ہے تو فاطمہ جناہ جو ناہ وہ لوس کر جاتی ہیں تو یہاں پر ان الیکشن کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے تو ہمارے پاس جو بلوچستان ہے وہ فورٹی تھری پوائنٹ سکس پرسنٹ جو نا مطلب پاکستان کا اگر سب سے لارجس پروینس دیکھا جائے با ایریا تو وہ ہمارے پاس بلوچستان ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کی پاپولیشن کے حوالے سے وہ پنجاب ہے ہمارے پاس پاکستان چلے یہاں پر آگیا پنجاب ہے جس کی جو نا ہمارے پاس کوئی ٹوالکروڑ سیمٹی سکس لیک ایٹی ون تھاؤزن سکھ ہندر ایند فیٹی فائیو جو نا ہمارے پاس اس کی پاپولیشن ہے اور کچھ اور ہے سندھ کے جو نا وہ سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس آ جاتا ہے جس میں فائیو کروڑ فیفٹی سکس لیک اور خیبر پختون خواہ جو نا ہمارے پاس فور کروڑ اور سمتنگ اور گلکل بلتستان ون کروڑ فورٹی نائن لیک ٹوانٹی نائن ہندر اینڈ ٹوانٹی فور ہے اور اس کے بعد جی ورڈز لارجس پروڈیوسر آف دا ٹی وہ ہمارے پاس چائنا ہے اور سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ ٹی کو پروڈیوس کرنے والا انڈیا ہے لیکن کینیا جو ہے وہ بلیک ٹی جو ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا ایک لارجس کونٹیٹی کے اندر سب سے بڑا پروڈیوسر کینیا بلیک ٹی کے حوالے سے ہے ہمارے پاس ٹوانٹی نائن ہے جی ورڈز دا انڈس اینڈ ریور اور کابول ریور میٹس کہاں پر یہ دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں تو اٹک پاکستان کے مقام پر دریا ہے سندھ اور کابول جو ریور ہیں افغانستان کا وہ آپس میں ملاب کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس جو یہ پوچھا گیا ہے کہ in which province of the Pakistan is the انڈس ریور انڈس ریور پاکستان کا سب سے بڑا بھی دریا ہے تو یہ پروڈنس سندھ کے اندر جرہ وہ گزرتا ہے which is the largest river in the Pakistan وہ ہمارے پاس انڈس ریور ہے اس کی لیندھ بھی پوچھی جاتی ہے جو کہ 3000 and something 180 km ہے اس کے بعد جیدہ ریڈیس of a unit circle is ہمارے پاس جو always 1 ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک circle ہے اور اس کے units دیئے گئے ہیں آپ کو بہتے x-axis ہوتا ہے y-axis ہوتا ہے جہاں x-axis 1 ہو وہاں پر y-axis 0 ہوتا ہے اور جہاں پر x-axis ہمارے پاس y-axis اگر 0 ہو جہاں پر x-axis 1 ہوتا ہے اور جہاں پر x-axis 0 تو وہاں پر y-axis 1 ہوتا ہے لیکن unit جو ہمیشہ وہ اس جو ہمارے پاس 1 کی equal ہوتا ہے اگر unit کی بات کریں ٹھیک ہے جیسے مرضی آپ اس کے square لیتے جائیں units ہمیشہ radius کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے 1 ہی رہتا ہے آگے ہمارے پاس آجی 1 when a positive number is multiplied by another negative number then the answer will be بڑے بچوں کو انہوں نے question کیا ہے ہمارے پاس ہی آپ کو پتا ہے جیسی signatures کا science کا sorry تو plus کو اگر plus سے multiply کریں plus answer آتا ہے minus کو minus سے multiply کریں تو plus آتا ہے اسی طرح opposite کے اندر different signs کے اندر plus کو minus سے کریں تو minus آتا ہے minus کو plus سے کریں تو minus ہوگا مطلب یہ kg student کی طرح یہ question ہے which is the headquarter of the Asian development bank تو یہ ہمارے پاس کہاں پا رہا ہے مینیلا فلپین کے اندر جانب وہ یہ بار بار پوچھا جاتا ہے آپ نے فلپین یاد کرنے لیں یا میٹرو مینیلا بس اتنا سے یاد کرنے second largest country world area by area wise تو ہمارے پاس کینیڈا ہے first number پر کونس ہے first number پر ہمارے پاس رشیا ہے یہ 99 lakh ہے اور یہ ون کروڑ اور 70 lakh ہے اور اس کے بعد ثرد نمبر پر 97 lakh جو ہے سکیر کلومیٹر وہ چھائنا ہے ہمارے پاس capital of the turkey ترکی کا capital کیا ہے تو وہ انکرہ ہے اور اس کا جو currency ہے وہ لے رہا ہے headquarter of the nato national جہاں ناوہ organization جہاں ہمارے پاس treaty organizations ہے وہ ہمارے پاس کہاں پر ہے برسولز بیلجیم بس اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے اور nato کی فل فارم north atlantic treaty organization sorry north atlantic treaty organization which country shares a maritime border with the Pakistan اچھا یہ امان کے ساتھ ہے maritime border سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا جیسے ہمارے پاس زمینی border ہوتا ہے ایک border ہے اور یہاں پر ہمارے پاس پاکستان ہے اور یہاں پر کیا ہے انڈیا ہے ایک یہ border ہوتا ہے ایک نہ سمندر کے اندر جیسے ہی کہ یہ ocean وغیرہ ہے تو اس کے اندر ایک line ہوگی ایک imaginary line کی طرح تو ہمیں پتا ہے یہاں تک ہمارا ocean ہے اور یہاں سے پھر امان کا ocean جو نا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ایسے کوئی دیوار تو نہیں بنا سکتے ہو نا کوئی جالی شالی وغیرہ لگا سکتے وہاں پر تو کرتے کیا ہے تو وہ ایک line لگائی ہوتی ہے different system کے ثروح تو اس لئے ہمارے پاس اس کو کیا کہتے ہیں maritime border اور سب سے جو بڑا پوری زنیا کے اندر اگر کسی کا border ہے maritime type تو اس کو ہم رشیا کہتے ہیں رشیا کا ہے the process by which plants evaporate water is called transpiration یہاں پر آپ کو دو جینرل سائنس کے اندر لازمی پوچھے جاتے ایک evaporation کا process کیا ہوتا ہے کہ liquid کو gassy state کے اندر convert کرنا ہمارے پاس مطلب water water کا vapors بن جانا transpiration ہے condensation جو ہے نا evaporation کا ملکل الٹ ہوتا ہے جس کے اندر water vapors جانا وہ دوبارہ turning back into the liquid water وہ liquid state کے اندر دوبارہ آ جاتے ہیں CPU یہ ہمارے پاس computer science ایک جینرل computer کی طرف سے central process unit اور اس کے بعد ہمارے پاس third pillar of the islam یہاں پر ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے third pillar of the islam جو ہمارا زکاة ہے یہ آپ نے دیکھیں اب دیکھیں کلمہ یہ ہمارے پاس first number پر آیا ہے نماز ہمارے پاس جو نا وہ روزہ لوگ تیسرے نمبر پر آتے ہیں مطلب ہم نے بچ پر میں پڑھا یہ ایسا ہے کہ کلمہ نماز روزہ زکاة حج حالانکہ third number پر زکاة ہے یہ سارے ترتیب کو یاد رکھیں four number پر اور پھر five number پر ہمارے پاس حجات ہے کلمہ یا تحید آپ کہہ لیں تو یہ والا ہمارا ایک بس روزہ اور زکاة کے اندر جو ہے نا وہ stretch کر بڑھ کر جاتے ہیں تو اس کو آپ نے ترتیب یاد رکھنی ہے the crescent on the پاکستانی flag represents تو ہمارے پاس کیا ہے enlightenment اور progress کو یہ show کرتا ہے crescent کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی جو رات کا چاند ہوتا ہے تو ظاہر ہے اب چاند نے آگے بڑھنا ہے پھلنا پھولنا ہے پورا چودمیں تک جانا ہے تو جب ایک چیز کو start کرتے ہیں تو وہ progress کی طرف جا رہی ہوتی ہے alignment ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس symbolize کرتا ہے باقی آپ کو پتا ہے جی green color جو نہ وہ ہمارے پاس majority کو اور white color minorities کو اور اسی طرح ہمارے پاس جو star ہے وہ ہمارے پاس light and knowledge کو یہ represent کرتا ہے کوئی بات پچھنے والی ہے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ آپ سب کو کامیاب کرے مجھے دیجئے اجازت تینک یو اللہ حافظ